مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک چھوٹی بچی لوسینڈا کو دکھاتے ہوئے لوسینڈا اس وقت سکول میں تھی اور یہ بریک ٹائم تھا لیکن وہ باقی بچوں کی طرح کھیل نہیں رہی تھی بلکہ ایک جگہ پر ایسی کھڑی ہوئی تھی جیسے وہ کسی سے ڈر رہی ہو لوسینڈا کو کانٹینیوزلی کچھ عجیب آواز سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی اسے کچھ بتانا چاہ رہا تھا اسی دوران بریک آور ہو جاتی ہے اور ٹیچر سب بچوں کو گراؤنڈ سے اندر شننے کا کہتی ہیں لیکن لوسینڈا ان کی بھی آواز نہیں سن پاتی اور ٹیچر اب اس کے پاس آ کر اسے کلاس میں لے کر جاتی ہیں اب کلاس میں ٹیچر سب بچوں کو بتاتی ہیں کہ کل سکول کا اوفیشل اوپننگ ڈے ہے وہ سب بچوں کو بتاتی ہیں کہ سکول کے اوپننگ ڈے پر ایک کمپیٹیشن ہوگا اور اس کمپیٹیشن میں سٹوڈنٹس ایسی چیزیں ڈرو کریں گے جو ان کو لگتا ہے کہ یہ فیوچر میں پاسیبل ہو سکتی ہیں سب بچے اس کمپیٹیشن کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اور وہ کچھ نہ کچھ ڈرو کرنے لگ جاتے ہیں سوائے لوسینڈا کے لوسینڈا اپنے پیپر پر کچھ نمبرز لکھ رہی تھی اس نے نمبرز لکھ لکھ کر اپنا پیپر فل کر دیا تھا اور اس سے پہلے کہ لوسینڈا لاس نمبرز لکھتی ان کا ٹاسک ٹائم ایکسپائر ہو جاتا ہے اور لوسینڈا کی ٹیچر اس سے اس کا پیپر لے لیتی ہیں ٹیچر ان سب بچوں کی ڈروائنگ ایک ٹائم کیپسول میں ڈال دیتی ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کیپسول اب پچاس سال بعد کھولا جائے گا اب سکول اپننگ ڈے پر اس ٹائم کیپسول کو بورٹ کر دیا جاتا ہے یعنی زمین میں دبا دیا جاتا ہے اور یہاں لوسینڈا کی ٹیچر لوسینڈا کو دیکھتی ہیں کہ لوسینڈا ایک سیکنڈ میں غائب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹیچر پریشان ہو گئی تھی اور اب ٹیچر اور سکول کا سٹاف لوسینڈا کو پورے سکول میں نام لے لے کر ڈھونڈ رہا تھا لوسینڈا کی ٹیچر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیسمنٹ تک پہنچتی ہیں جہاں پر انہیں ایک کمرے سے آوازیں آ رہی تھی اور وہ جیسے ہی اس رنگ کو کھولتی ہیں تو وہاں پر لوسینڈا کھڑی تھی لیکن وہ پہنچ زیادہ ڈری ہوئی تھی اور اس کی فنگر سے بلڈ بھی آ رہا تھا اور اب ڈور کی طرف دیکھنے پر ہونے پتا چلتا ہے کہ لوسینڈا نے ڈور پر کچھ نمبرز لکھے ہیں یہ وہی نمبرز تھے جو اسے اپنے ایردگیٹ ویسپرنگ میں سنائی دے رہے تھے اور جن آخری نمبرز کو وہ اپنے پیپر پر نہیں لکھ پائی تھی لوسینڈا اپنے ایردگیٹ ہونے والی ان ویسپرنگ سے گھپرا گئی تھی اور وہ اپنی ٹیچر کو کہتی ہے کہ پلیز ان آوازوں کو بند کریں مووی میں اب پچاس سال گزر جاتے ہیں اور ہمیں ایک سائنٹسٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی وائف کے مارنے کے پار ڈپریشن میں چلا گیا ہے یہاں اس سائنٹسٹ کا ایک بیٹا بھی دکھایا جاتا ہے جس کا نام کیلب ہے اور وہ بچہ بھی اپنی موم کے چلے جانے کے بعد بہت سی چیزوں کو سفر کر رہا تھا نیکسٹ ایک کیلب کی سکول کی فیفٹیٹ اینیورسری تھی اور لیکسی کے اکارڈنگ اب انہیں پچاس سال پہلے زمین کے نیچے دوبایا ہوا ٹائم کیپسول باہر نکالنا تھا اور اس کام کے لیے سکول کی پرنسپل میس ٹیلر کو بلاتی ہیں جو کہ لوسینڈا کی ٹیچر تھی سب بچوں کو اس ٹائم کیپسول میں سے لیٹرز دے دیے جاتے ہیں جس میں کیلب کو بھی لیٹر ملتا ہے لیکن کیلب کے پاس جو لیٹر تھا اس میں سارے بچوں کی طرح ڈروائنگز نہیں تھی بلکہ اس کے لیٹر میں تو نمبرز تھے کیونکہ اس کے پاس لوسینڈا کا لیٹر تھا اور کیلب کے وہ نمبرز پڑھتے ہی اس کے بھی ایرڈ گیٹ ویسے ہی ویسپرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسی لوسینڈا کو سنائی دیتی تھی اسے لگتا ہے کہ یہ آواز سکول میں کافی دور سے آ رہی ہے اور جب وہ دوبارہ ان آوازوں پر غور کرتا ہے تو وہ آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں گھر آنے پر اب وہ سائنٹس جان اور اس کا بیٹا کیلب دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی اس سائنٹس کو لوسینڈا کا لیٹر نظر آتا ہے وہ اس لیٹر کو دیکھ کر حیران ہوا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ ضرور ان نمبرز کا کوئی نہ کوئی میننگ ہے لیکن پھر وہ اس لیٹر کو اگنور کر دیتا ہے کچھ دیر بعد جان غلطی سے اپنا گلاس اس لیٹر پر رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے پیپر پر کچھ نمبر ان سرکل ہو جاتے ہیں وہ جیسے ہی ان نمبرز کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ڈیٹ ہے جس دن ایک بلاسٹ میں بہت سے لوگ مارے گئے تھے وہ جیسے ہی اس پیپر پر دوبارہ نظر ٹالتا ہے تو اس پیپر پر وہ نمبرز بھی لکھے ہوئے تھے جتنے لوگ اس دن مرے تھے یہ دیکھ کر وہ سائنٹس شوق میں تھا اور اب وہ باقی نمبرز کو وائٹ پورٹ پر لکھ کر انویسٹیگیٹ کرنا شروع کرتا ہے اور اس کے انویسٹیگیٹ کرنے پر پتا چلتا ہے کہ اس پیپر میں جتنے بھی نمبرز تھے وہ فضول نمبرز نہیں تھے یا تو وہ ڈیٹس تھیں یا وہ فکرز تھیں وہ ڈیٹس کسی ڈیزاسٹر، آرتھکوک یا کریشز کو بتا رہی تھیں اور ان ڈیٹس کے آگے کچھ نمبرز تھے یہ وہ فکرز تھیں کہ کتنے لوگ اس ڈیزاسٹر میں مرے تھے اور جس سال لوسینڈا نے یہ پیپر لکھا تھا اس دن سے لے کر آج تک جتنی بھی تریجڈیز ہوئی تھی وہ اس پیچ میں منشن تھی سائنٹسٹ اب ڈیٹس کو ریڈ کلر سے سرکل کرنے لگ جاتا ہے اور ڈیٹس کی فکرز کو بلو کلر سے لیکن ابھی بھی کچھ نمبرز ایسے تھے جنہیں وہ کلکلیٹ نہیں کر پا رہا تھا نیکس ڈے اب جان اپنے ایک کلیک سے ملتا ہے اور اسے اس پیچ کے بارے میں ڈیفائن کرتا ہے بتاتا ہے کہ اس پیچ میں جتنے بھی نمبر ہیں یا تو وہ کسی ڈیزاسٹر کی ڈیٹس ہیں یا وہ اس ڈیزاسٹر میں مرنے والے لوگوں کی تعداد ہے جان اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ سارے نمبر اسی سیریز میں ہیں جس سیریز میں اس ارث پر کوئی نہ کوئی تریجڈی ہوئی اور وہ اب اسے بتا رہا تھا کہ اس میں کل کی بھی ڈیٹ منچن ہیں جس میں ایٹی ون لوگ مر جائیں گے لیکن جان کے کلیک کا اس بات پر بلیف کرنا بہت زیادہ مشکل تھا اور جان کا کلیک جان سے کہتا ہے کہ یہ نمبر صرف کوئنسیڈنس ہو سکتے ہیں کیونکہ اس پیپر میں اور بھی بہت سے نمبر ہیں جن کا کوئی میننگ نہیں نظر آ رہا تھا اور اب وہ جان کو ریلیکس کرنے کے لیے کہتا ہے کہ کوئی تم سے مزاق بھی تو کر سکتا ہے جان اس لیٹر کی سچائی جاننے کے لیے اس ٹیچر کے گھر جاتا ہے جو کہ پچاس سال پہلے لوسینڈا کے ٹیچر تھی اور وہ جان کو کنفرم کر دیتی ہیں کہ یہ لیٹر بالکل اریجنل ہے اور یہ ایک بچی لوسینڈا نے لکھا تھا اور اسی کے ساتھ وہ جان کو یہ بھی بتاتی ہیں کہ جن دنوں لوسینڈا نے یہ لیٹر لکھا تھا ان دنوں اس کے ساتھ عجیب و غریب چیزیں بھی ہو رہی تھی یعنی اس کو اپنے ایرد کیٹ سے کچھ عجیب آواز سنائی دیتی تھی اور وہ اسے اس دن کا واقعہ بھی بتاتی ہیں جس دن لوسینڈا غائب ہو گئی تھی اور اس نے اپنی فنگرز سے دور پر کچھ فگرز لکھے تھے جان اب لوسینڈا کے بارے میں جانا چاہتا تھا لیکن ٹیچر انہیں بتاتی ہیں کہ لوسینڈا کسی بیماری سے کچھ سالوں پہلے ہی مر گئی تھی اب باہر آنے پر جان دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا کلپ کسی سے بات کر رہا ہے اور وہ مسٹیریس آدمی کلپ کو ایک سٹون دیتا ہے اور اسے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ جان کلپ کو سکول لینے کے لیے روڈ پر تھا لیکن ٹرافک جام ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا پا رہا تھا تب ہی اچانک اس کی نظر کار کے جی پی ایس پر پڑتی ہے جہاں پر کچھ فگر سے اسے پیپر پر لکھے ہوئے فگرز یاد آتے ہیں اور انمیسٹیکیٹ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک پلین کریش ہو گیا ہے گھر آنے پر جان اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں سرچ کرتا ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اب ایٹی ون لوگ مارے گئے تھے یعنی اس پیپر کی پریڈکشن بلکل ٹھیک تھی کیلپ کے روم میں ہم اسی مسٹیریس آدمی کو دیکھتے ہیں جس نے کیلپ کو ایک بلیک سٹون دیا تھا وہ کیلپ کو ونڈو کے باہر فیچر کا ایک سین دکھاتا ہے جہاں سب کچھ جل رہا ہے اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں کیلپ اسے ڈر کر شاؤٹ کرتا ہے اور جان جلدی سے اپنے بیٹے کی پاس پہنچتا ہے لیکن تب تک وہ آدمی روم سے چلا گیا تھا جان کو وہ آدمی ونڈو کے باہر نظر آتا ہے وہ جیسی ہی اس آدمی کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے تو وہ آدمی وہاں سے بھی غائب ہو جاتا ہے اب نیکس ڈے جان کسی نہ کسی دنہا لوسینڈا کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہوئے اس کی بیٹی تک پہنچتا ہے اس لڑکی کا نام ڈیانا تھا اور یہاں جان اسے اس کی مدر یعنی لوسینڈا کے لیٹر کے بارے میں بتاتا ہے جس کی پریڈکشن سچ ہو رہی تھی اور وہ ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ آج سے تین دن بعد بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوگا جس میں 33 لوگ مارے جائیں گے اور اب جان اسے کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے ان سب لوگوں کو بچانے کے لیے لیکن یہاں پر ڈیانا کو اس کی باتیں بالکل بکپاس لگ رہی تھی اور اسی لیے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے کر جانے پر جان ٹی وی میں ایک نیوز سنتا ہے جس میں وہ نیکس دے کے ٹیروریسٹ اٹیک کے بارے میں بتا رہے تھے جان اس پیپرز کے نمبرز کو یوز کرتے ہوئے جو کہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ ٹیروریسٹ ہے لیکن اصل میں وہ ایک چھوٹا موٹا چور تھا اور اسی دوران وہ نوٹس کرتے ہیں کہ ایک دوسری ٹرین نے اپنا ٹریک چینج کر لیا ہے اور ٹریک سے موو ہونے کی وجہ سے وہ ٹرین دوسری ٹرین سے ٹکرا جاتی ہے لوگوں میں حل جل مچاتی ہے اور لوگ ٹرین سے باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں اس ٹرین ایکسیڈنٹ پر بھی بہت سے لوگ مر گئے تھے جس سے یہ پروف ہو گیا تھا کہ لوسینڈا کی یہ پریڈکشن بھی بلکل ٹھیک ہے اور اب یہاں سروائیولز میں جان بھی تھا جان جیسی ہی اپنے گھر جاتا ہے تو اسے وہاں پر لوسینڈا کی بیٹی ملتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اس پیپر کے اندر جو لاسٹ فگر ہے یہ آج سے کچھ دن بعد کی ہے اور ڈیانا بتاتی ہے کہ لوسینڈا اکثر کہا کرتی تھی کہ اس ڈیٹ کو میں مر جاؤں گی اور اب وہ جان کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اپنی موم کو اس لئے پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مرنے کی ڈیٹس جان لیاں کرتی تھی اب ڈیانا جان کو اس گھر میں لے کر جاتی ہے جہاں پر لوسینڈا ہمیشہ اس وقت جائے کرتی تھی جب وہ سب سے چھپنا چاہتی تھی یعنی سب سے علیدہ رہنا چاہتی تھی یہاں پر وہ لوگ اس پیپر کے لاسٹ ورڈز کو دیکھتی ہیں جہاں پر دو مرتبہ الٹا ای ای لکھا ہوا تھا اور ان کو لگتا تھا کہ یہ لوسینڈا کے سر نیم کے ورڈز ہیں اور اب جیسے ہی وہ اس گھر کے اندر جا کر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ ای 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 ایوری ون کا سیمبل تھا یعنی اس ڈیٹ کو ہر کوئی مر جائے گا اور ساتھ ہی جان مہا پر بہت سے وہ سٹونز بھی دیکھتا ہے جو ایک مسٹریوس آدمی کیلپ کو بھی دیکھ کر گیا تھا اب یہاں باہر کار کے اندر کیلپ اور اس کے ساتھ دیانا کی بیٹی بھی تھی اور یہاں پر اب وہی مسٹریوس لوگ آتے ہیں جو پہلے بھی کیلپ کو دیکھے تھے وہ لوگ بچوں سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور ان کی یہ ویسپرنگ بلکل ویسی ہی ویسپرنگ تھی جس طرح کی لوسینڈا کو سنائی دیتی تھی اور جس طرح کیلپ کو بھی مووی کے سٹارٹ میں سنائی دی گئی تھی یہاں کیلپ ان کے پاس نہیں جاتا بلکہ بہت ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کار کا ہارن بجاتا ہے جس سے ڈیانا اور جان کو پتہ چل جاتا ہے کہ باہر کچھ گھر بڑھ ہے اور وہ لوگ بھی باہر آ جاتے ہیں لیکن اس ٹائم تک وہ مسٹریوس لوگ یہاں سے چلے گئے تھے جن جان دور سے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے جا کر اسے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو اور تب ہی وہ آدمی موہ کھولتا ہے تو اس کے موہ سے بہت تیز روشنی نکلتی ہے اور جیسے ہی وہ روشنی بند ہوتی ہے تو وہ آدمی غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ سب لوگ جان کے گھر پر چلے جاتے ہیں جہاں پر ڈیانا بہت دکھی تھی کیونکہ اسے بھی یقین تھا کہ لوسینڈا کے پریڈکشنز بلکل ٹھیک ہوتی تھی اور اب اس کی پریڈکشن کے اکارڈنگ ایک دن بعد ہر کوئی مر جائے گا اور یہ ان کی ایک ساتھ اس دنیا میں آخری رات ہے کچھ تیر بعد لوسینڈا کی گرینڈ ڈاٹر یعنی ڈیانا کی بیٹی ایک ڈرائنگ بناتی ہے جس ڈرائنگ سے جان کو اندازہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ جو ڈیزاسٹر آئے گا وہ سورج کی طرف سے آئے گا اور اب وہ فوراً اپنے آفیس آتا ہے اور سولر ریڈییشنز کو دیکھتا ہے جس کی ریڈنگز بہت ہی ابنورمل لیول میں تھی جس کے ریزلٹ میں سورج سے ایسی شوائن نکلنے والی تھی جو پورے سولر سسٹم کو تباہ کر سکتی تھی جان کے گھر آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ کیلپ بھی ویسے ہی لیٹرز لکھ رہا تھا جس طرح کے لوسینڈا لکھا کرتی تھی اور یہاں کیلپ کو یاد آتا ہے کہ ٹیچر نے بتایا تھا کہ لوسینڈا نے کچھ لیٹرز ایک دور پر بھی لکھے تھے وہ جلدی سے سکول جاتا ہے اور اس دور کو لے کر اپنے گھر آتا ہے لیکن اس کے گھر آنے سے پہلے ٹیانا اپنی بیٹی اور کیلپ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے ایک کیف میں چھپنے کے لیے تاکہ سن ڈیزاسٹر سے وہ لوگ بچ سکیں جان اس دور سے جو نمبرز پڑتا ہے ان کو کلکلیٹ کرنے سے اسے پتا چلتا ہے کہ اس دنیا میں ایسی بھی جگہ ہے جہاں جا کر وہ اس ڈیزاسٹر سے بچ سکتے ہیں لیکن گھر آنے پر اسے ٹیانا کے ساتھ کوئی بھی نہیں ملتا اور وہ اب ان کا پیچھا کرنے کے لیے جاتا ہے یہاں ہم ڈیانا کو ایک گیس ٹیشن پر دیکھتے ہیں اور یہاں نیوز میں بتایا جا رہا تھا کہ اس دنیا میں ایک بہت بڑی مسئیبت آنے والی ہے اور ہر کسی کو انڈرگراؤنڈ شلٹر کی ضرورت ہے یہاں ڈیانا جان کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کہاں ہے اور جان اسے بتاتا ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں جا کر ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور وہ لوسینڈا کا وہ گھر ہے جہاں پر وہ ہمیشہ چھپنے کے لیے جائے کرتی تھی وہ ابھی فون پر بات ہی کر رہی تھی کہ کچھ لوگ اس کی کار کو چورا لیتے ہیں جس میں اس کے بچے بھی تھے اب ڈیانا بھی چلتی سے ایک کار چوراتی ہے اور اپنی کار کا پیچھا کرنے لگتی ہے لیکن تیزی میں اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اب اپنی مدر لوسینڈا کے پریڈکشن کے اکورڈنگ ڈیانا بھی اسی ٹائم پر مر گئی تھی جان کسی نہ کسی طرح لوسینڈا کے اس گھر میں پہنچتا ہے جہاں اسے ہر جگہ وہ بلیک سٹرون نظر آ رہے تھے جس میں سے ایک کیلپ کے پاس بھی تھا اور کچھ لوسینڈا کے پاس بھی تھے اور اب یہاں پر جان کو وہ مسٹیریس آدمی نظر آتا ہے اور وہ اسے شوٹ کرنے ہی والا تھا کہ اس کا بیٹا کیلپ اسے روک دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں بچانے والے ہیں اور اب یہاں ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جو ان ڈیزاسٹرز کے بارے میں بتا رہے تھے جن کی آوازیں پہلے لوسینڈا سنتی تھی اور اب کبھی کبار ان کی آوازیں کیلپ کو بھی آیا کرتی تھی اور اب یہاں پر آسمان سے کچھ سپیس شپ آتی ہیں اور جان کو پتا چل گیا تھا کہ اب یہ ارتھ کو چھوڑنے کا ٹائم ہے لیکن وہ مسٹیریس لوگ جان کو اپنی سپیس شپ میں نہیں بٹھاتے کیونکہ وہ سپیس شپ صرف بچوں کے لیے تھی یعنی کیلپ اور ڈیانا کی بیٹی کے لیے یہاں کیلپ اور جان آخری بار ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اب وہ مسٹیریس لوگ ایک گلوئی باڈی میں چینج ہو گئے تھے جو ان بچوں کو لے کر اپنی سپیس شپ میں چلے جاتے ہیں اور سپیس شپ وہاں سے آسمان میں اڑ جاتی ہے اور اسی ٹائم جان وہاں پر بہت سی اور سپیس شپ بھی دیکھتا ہے صبح ہونے پر جان اپنے آپ کو ان بلیک سٹون والی زمین پر پاتا ہے اور اپنے ایڈ کیر دیکھنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈیزاسٹر شروع ہو گیا ہے وہ جلدی سے اپنی فیملی کے پاس آتا ہے یعنی اپنی پیرنٹس کے پاس اور یہاں وہ انہیں بتاتا ہے کہ کیلپ سیف ہو گیا ہے جان کی فیملی ایک دوسرے کو حق کر دی ہے اور ہم دیکھتے ہیں سورج کی اس ریڈیشن نے پوری دنیا کو تباہ کرنا شروع کر دیا تھا اور ایسے وہ ساری دنیا ختم ہو گئی تھی یہاں مووی کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سپیس شپ ان بچوں کو مختلف جگہ پر چھوڑتی ہے جہاں کیلپ اور جان ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر تھے جیسے وہ ہیون ہو اسی کے ساتھ یہ مووی تو اینڈ ہو جاتی ہے لیکن ان مسٹیریس آدمیوں کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا جو کہ کیلپ اور اس کی فرنڈ کو یہاں سے لے کر گئے تھے می بھی وہ ایلینز ہو سکتے ہیں جو کہ ہومینیٹی کو سیف کرنے کے لیے ایرٹ سے کچھ لوگوں کو سپیس میں لے گئے تھے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ کیلپ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے سپیس شپ اوپر کی طرف گئی تھی اور می بھی باقی سپیس شپ میں اور بھی بچے ہوں جن کے اندر ڈیفرنٹ کالٹیز اور ایبلیٹیز ہوں اور ایلینز انہیں اس لیے اس پلینٹ سے لے کر گئے ہوں کہ وہ لوگ ایک نئے پلینٹ پر جا کر اپنی دوبارہ ایک نئی دنیا آباد کر سکیں جیسے ہم نے مووی کے اینڈ میں کیلپ اور اس کی فرینٹ کو دیکھا اور اسی کے ساتھ ہی ایکسپلینیشن اینڈ ہو جاتی ہے